اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منظر باس خان اور آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل تو بی فرینک چودری پرویز الہی کے وزیراعلا بننے کے بعد سپیکر پنجاب اسمبلی کا عوضہ خالی ہو گیا اور اس کے لئے تین سے چار امیدوار میدان میں تھے زین قریشی، سبتین خان، نیا اسلام اقبال، محمود الرشید اور عثمان بزدار تحریک انصاف کے جیئرمین عمران خان اور مسلمی قواف کے جو پارلمانی لیڈر ہیں یعنی کہ چودری پرویز الہی انہوں نے ایک نام پر اتفاق کر لیا ہے اور وہ نام ہے سبتین خان کا آئیے جانتے ہیں کہ سبتین خان کا کیریئر کیسے کیسے اتار چڑھاؤ سے غزرہ ہے سبتین خان 1958 میں میاں والی میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی ایجوگیشن ماسٹر ان پولٹیکل سینس میں کی ہوئی ہے سبتین خان نے اپنی سیاسی زندگی کا غاز 1990 میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے کیا تھا انہوں نے 1990 میں جمہوری اتحاد کے امیدوار کو ہرایا تھا اور پھر مسلمی نون کی حکومت میں شامل ہو گئے تھی اور انہوں نے 1997 کا الیکشن بھی لڑا لیکن کامجاب نہ ہو سکی دورہ دو میں انہوں نے اپنا سبائی الیکشن تھا وہ مسلمی قواف کے کینڈیٹ کے طور پر لڑا اور جیتنے میں کامجاب ہو گئے تھی اور ان کو چوزری پرویزلائی کی جو کابینہ تھی جب چوزری پرویزلائی پہلی بار وزیرعالہ بنے تھے تو ان کی کابینہ میں بھی شامل کیا گیا تھا دورہ کے عام الیکشن میں پھر وہ دوبارہ سبائی اسمبلی کی سیٹ کے لیے میدان میں اترے مسلمی قواف کے کینڈیٹ کے طور پر لیکن کامجاب نہ ہو سکے تھے اس کے بعد دورہ دس اور گیارہ کے درمیان انہوں نے تحریک انصاف جوائنٹ کی اور دورہ تیرہ کے عام الیکشن میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور میاں والی سے جیتنے میں کامجاب قرار پائے لیکن بدقسمتی سے دورہ تیرہ میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہ برم پی جس کی وجہ سے انہیں اپوزیشن میں بیٹھنا پڑ گیا تھا دورہ تیرہ کے عام اتخابات میں پھر وہ تحریک انصاف کی ٹکٹ پر الیکشن میں اترے اور پھر انہوں نے سبائی اسمبلی کا جو مارکہ ہے وہ سر کر لیا اور پنجاب اسمبلی میں پہنچنے میں کامجاب ہو گئے تھے جب تک عثمان بزدار وزیرعالہ نہیں بنے تھے تو وہ بھی وزیرعالہ کی دور میں شامل تھے پھر عثمان بزدار کی کیبینہ میں بھی ان کو شامل کیا گیا تھا اور ان کو فریسٹری کی وزارت بھی دی گئی تھی لیکن جب نیب نے ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے رضا کرانا طور پر اپنی وزارت سے استیفہ دیا تھا اور جیسے ہی نیب سے وہ گرفتاری سے بچے تھے یعنی کہ نیب نے ان کو رہا کیا تھا تو پھر ان کو دوبارہ فریسٹری کی وزارت دی گئی تھی دوہزار بائیس میں جب عثمان بزار کی گورنمنٹ ختم ہوئی اور چاند مہینے کے لیے حمزہ شہباز شریف کی گورنمنٹ آئی تو تحریک انصاف نے انہیں اپنا اپوزیشن لیڈر مقرر کیا تھا پنجاب اسمبلی میں انہوں نے پنجاب اسمبلی کے لیے جو بیس زمنی حلقوں کا تھا دورہ ان کا بہت سارے دیور کی اور ان کا اہم کردار رہا تھا اس زمنی الیکشن میں اب جب پرویز الہی وزیراعلا بن گئے ہیں تو سپیکر شپ کا عہدہ خالی ہو گیا ہے تو اس وجہ سے سبتین خان کافی مضبوط بھی تھے تو اس وجہ سے عمران خان نے ان کو نامزد کر لیا ہے